ناظرین سولہ دسمبر انیس سو اکھتر کا سکوت مشرقی پاکستان اہل پاکستان کے لیے بالعموم اور مسلمانان پاکستان کے لیے بالخصوص بیسویں صدیق کا سب سے بڑا علمیہ ہے اس سانہ عظیم کے نتیجے کے طور پر ملک افق پر مایوسی اور غم کے سیاہ بادل چھا گئے تھے اور قومی ذہن منتشر ہو کر رہ گیا تھا لیکن زندہ قومیں مایوسی اور غم کی راک پر نئے عظم اور ولولے کے ساتھ خوصلے کے ساتھ اپنے نئے محل تعمیر کیا کرتی ہیں وہ آئندہ قومی وقا کے لیے ماضی کی ان غلطیوں کا محاسبہ کرتی ہیں جو قومی علمیہ کا باعث بن جائیں یا بنگالی مسلمان ودار تھے کیا انیس سو اکتر کا علمیہ ہماری سیاسی ناکامی نہیں تھا کیا نوکر شاہی فوج اور عدلیہ اس کی ذمہ دار نہیں تھی آج ان سوالوں کی کھوج لگانا ہماری قومی ذمہ داری ہے یہ داستان دردناک بھی ہے اور سبق آموس بھی اور یہی داستان آپ کو پروفیسر وازی محمد عبداللہ ان لیکچرز میں اپنے مخصوص انداز میں سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں السلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوریا ٹی وی اساتیر سے غازی محمد عبداللہ ایک بہت ہی اہم پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل گفتو ہے آج سولہ دسمبر دوہزار تئیس ہے اور آج کے دن پاکستان کی قومی تاریخ کا انتہائی علمناک دن ہے کیونکہ اس دن ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان دو لخت ہو گیا مشرقی پاکستان علیدہ ہو کر بنگلہ دیش کی صورت میں الگ ملک بن گیا سکوتے ڈھاکہ یا سکوتے مشرقی پاکستان یقیناً ایک بہت بڑا قومی ثانیہ ہے اور اس پر صدیوں تک لکھا اور بولا جاتا رہے گا مگر ناصرین اس سانحے کی وجوہات پر گفتگو کرتے ہوئے جتنے بھی بیانیاں ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں وہ دراصل اس اشرے میں پائے جانے والی اطلاعات بیس و مباحث اور لکھے گئے مضامین پر ہی مشتمل ہوتی ہیں آج دو ہزار تئیس میں ہمیں دو طرح کی آرہ بالکل غالب نظر آتی ہیں ایک یہ کہ پاکستان سیاستدانوں کی نااہلیوں کا نتیجہ تھا ایک یہ کہ پاکستان ایک یہ کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ سیاستدانوں کی نااہلیوں کا نتیجہ تھا اور خاص طور پر ظلفکار علی بھٹو کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ سانحہ عظیم ہوا دوسرا بیانیاں یہ ہیں کہ جنرل یحیہ خان اور پاکستان کی آرمی کی ناہلی اس کی وجہ بنی ہے دونوں آرہ کے حق اور مخالفت میں کافی مواد موجود ہیں اور اس سلسلے میں ہماری آج کی اس گفتو کا لب لباب اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم حقائق تک پہنچنے کے لیے ان دونوں آرہ کا جو پس منظر ہے اور ساری چیزیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ناظرین کہاوت ہے کہ شکست چیخ چیخ کر اپنی وجہ بتا رہی ہوتی ہے اور کوئی سنتا نہیں جبکہ دوسری جانب فتح صدقے کی طرح لا تعداد گناہوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے ڈھاپ لیتی ہے اور اپنے گناہوں کو عیب بھی چھپا جاتی ہے سکوت اڈھاکہ کے معاملے میں بھی معاملہ کچھ اسی طرح سے ہیں بھارت یا ہمارے دشمن کا جو پروپیگنڈا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت موثر رہا ہے اور ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ خاص طور پر میں ظلفکار علی بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قومی سانح سے بلکل بری و زمان قرار دینے کے لیے اس انڈین پروپیگنڈا کا موثر جواب دینے کی کوئی سرکاری سطح پر کوئی کوشش ہی نہیں کی یا ضرورت ہی محسوس نہیں کی اسی طرح ناظرین ایک اور بڑا اہم پہلو ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کے حوالے سے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کو اپنے وقت پر چھپ جانا چاہیے تھا اس کو منظر عام پر آنا چاہیے تھا ابھی بھی بدقسمتی سے اس ریپورٹ کے مندرجات پوری طرح سے ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن دوسری طرف اس کا ایک پہلو اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ سانیہ مرشاکی پاکستان کے بعد جب ذلفکار بھٹو صاحب کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے پھر یہ تشکیل دیا تھا اور اس کمیشن کے حوالے سے خاص طور پہ جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز یعنی میری مراد ہے پاکستان کی جو ملٹری فورسز ہیں خاص طور پہ پاکستان آرمی ان کے جو سٹیک ہولڈرز سے ان کو کچھ ریزرویشنز موجود تھیں آج بھی یہ موجود ہیں لہٰذا حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے حوالے سے ہمارا جو قومی رویہ ہے جو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں اس میں بیلنس کرنے کی بھی ضرورت ہے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ یقیناً ایک بہت ہی اہم ایک کہہ لیجئے کہ ایک سورس آف انفرمیشن ہے اور اس پر مزید بات ہوتی رہنی چاہیے اس کی بنیاد پر مزید تحقیق ہونی چاہیے لیکن اس ریپورٹ کے شائع ہونے سے یا نہ شائع ہونے سے میں نہیں سمجھتا کہ سانہ مشرقی پاکستان کا جو مسئلہ ہے اور اس کے حوالے سے جو تحقیق ہے وہ پوری طرح سے یہ کسی منطقی حل کی طرف پہنچ پائی ہے ناظرین آج کی اس گفتگو کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ یہ ایک قومی سانحہ تھا اس میں نہ تو سیاستدان مکمل طور پر اس کے ذمہ دار ہیں اور نہ ہی بیورکرسی اس کی مکمل طور پر ذمہ دار ہے اور اسی طرح نہ ہی ہماری جو آرمی ہیں یہ پوری طرح سے سارا الزام جو ہے وہ محض آرمی پہ ہی ڈال دینا بھی یہ درست نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک قومی سانحہ تھا اور اس قومی سانحے کو ہمیں مجموعی طور پر یہ ہم سب کی قومی ناکامی کہا جانا چاہیے اگر ہم سوچوں کو ان چند دنوں تک کی جو جنگ ہے اس تک محدود کر لیں تو اس میں تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستان آرمی ہی اس کی زیادہ تر ذمہ دار ہے لیکن تاریخ کے مختلف بیانیوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور تاریخ کی جو سنس ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے نہیں ہے کہ صرف فوج ہی اس کی ساری ذمہ دار تھی یہاں پہ میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد قطن کسی ایک گروہ یا کسی ایک ادارے کو بریوززمہ قرار دینا نہیں ہے نہ ہی کسی ایک گروہ یا کسی ادارے کو یا کسی سیاسی جماعت کو یا کسی سیاسی شخصیت کو مورد الزام ٹھیرانا ہے ہم ایک تاریخ کے تعلیم کی حیثیت سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اصل محرکات کیا تھے یہ ایسا کیوں ہوا ناظرین مشرقی پاکستان کے ساتھ ہمارے ملک کا جو جغرافیہ ہے یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ تھا اسے اب فوجی اسطلاع میں اگر کہیں کہ یہ ایک ہائر رزق والا علاقہ تھا تو یہ بے جا نہیں ہوگا جبکہ یہ بات پہلے دن سے آیاں تھی بلکہ قیام پاکستان سے پہلے سے ہی آیاں تھی کہ ایک ایسا خطہ جو پاکستان کا حصہ بننے جا رہا ہے یہ انتہائی ہائر رزق والا علاقہ ہوگا تو اسے سنبھالنے کے لیے ہمیں خصوصی اقدامات کی سخت ضرورت تھی سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہائر رزق والے علاقے کو سنبھالنے کے لیے ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز نے کیا رول پلک کیا ہے ناظرین کوئی ملک جنگ نہیں چاہتا ہوتا ہے جب تک کہ ان کے قومی مقاصد جو ہیں وہ جنگ کے بغیر حاصل ہوتے رہیں اس لئے قومیں ہر میدان میں اپنے تغودوں کرتی ہیں جد و جہد کرتی ہیں اور جنگ پھر فیصلہ نہیں کرتی جنگ دراصل اپنے حق میں فیصلہ کن محول پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں گویا جنگ حل نہیں ہوتا اسی طرح جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد والے اقدامات یہ جنگ کے سمرات کا بہت زیادہ انحصار ان چیزوں پر ہوتا ہے چنانچہ اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں انیس سو چالیس سے انیس سو اٹالیس تک کی جو ہماری قومی تاریخ ہے اس کو اگر ہم بہت مختصر ہیں اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے لمبے عرصے میں اسلامیان ہند میں اپنے نسب لین پر یقین مضبوط قیادت یعنی قائد عظم محمد علی جنا اور ملک کے دونوں بازوں کے درمیان یک جہتی آزادی کی تڑپ اور جذبات کا موجزن ہونا بے مثال قربانیاں اور ان سب کا سمر پھر بلاخر مملکت خداداد پاکستان کا حصول اس سے ہماری پوری تاریخ رقم ہوتی ہیں لیکن ناظرین یہاں پہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے جس کی طرف میں اپنے ناظرین کی آپ سب کی توجہ مبزول کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حالات کا جبر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا حالات کا جبر جو تھا وہ کچھ ایسے عوامل کے بیج بو گیا ہے جس کے زہریلے پودوں کو جلد از جلد ہمیں اس کا تدارک کرنے کی سخت ضرورت تھی بدقسمتی سے انیس سو اٹالیس سے انیس سو اٹھاون تک کے عرصے میں ایسا ہوا نہیں بلکہ جو اس زمانے میں ہمارے بہت سارے جو بنیادی سٹیک ہولڈرز تھے وہ زیادہ تر اپنی اس قومی ذمہ داری سے ہمیں لا پروا نظر آتے ہیں اب آتے ہیں ہم اپنی گفتگو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا ملک نہیں بنا ہے جس کے دونوں حصوں کے درمیان ایک ہزار میل سے زیادہ دشمن کا علاقہ ہوں اور ایک حصے کو تقریباً چاروں طرف سے ہی اسی دشمن نے گھیرے میں لے رکھا ہو عام حالات میں اگر لوجیکل ہی دیکھا جائے تو شاید مشرقی پاکستان کو شروع دن سے ہی پاکستان کی یعنی پاکستان کے اندر ایک خود مختار ریاست ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جو حالات کا جبر یہ کیا ہے اس کے لئے یہ درہ جو بھی میں نکات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس کو درہ غور سے سنی آئے گا ناظرین بنگال سے پاکستان کے لئے اٹھنے والے آواز دراصل ساڑھے چار کروڑ مسلمانوں کی مشترکہ آواز تھی لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو مغربی پاکستان میں ساڑھے تین کروڑ مسلمان تھے لیکن یہ مسلمان پاکستان کے قیام کے حوالے سے بٹے ہوئے تھے لاہور میں اور پنجاب کے کچھ حصوں میں ہندووں کا اثر موجود تھا بلکہ بعض علاقوں میں تو ہندو کا اثر بڑا غالب بھی تھا چناب تک کے علاقے پر سکھ دعویٰ کر رہے تھے جہلم سے آگے باچہ خان یعنی خدای خدمتگار اور ان کے لیڈر خان عبدالغفار خان جنہیں سرحدی گاندی بھی کہا جاتا ہے یہ اور اسی طرح بلوجستان میں چند ایک حصے چھوڑ کر زیادہ تر بلوجستان میں ہمیں کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ انتوزیزم نظر نہیں آتا ہے اب قائدہ عظم محمد علی جناہ کی ٹاسک کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنی مشکل یہ ٹاسک تھی کتنا مشکل یہ عمر تھا ان کو اس سارے معاملے کو لے کر چلنا چنانچہ قائدہ عظم جب مشرقی بنگالیوں کو ساتھ لینے میں کامیاب ہوئے تب جا کر ہماری آواز جو تھی یہ آٹھ کرور مسلمانوں کی آواز اس وقت کے ہندوستان میں کہلائی اور بلاخر ہم یہ عددی ایک جو کھیل تھا اس میں ہم کامیاب ہوئے اور پاکستان بنانے میں قائدہ عظم جناہ کی قیادت میں ایک کامیابی نصیب ہوئی اگر ایسا نہ کیا جاتا تو شاید مشرقی پاکستان تو بن جاتا لیکن ناظرین اگر تھوڑا سا تھنڈے دماغ سے غور سے دیکھیں تو ہمارا مغرب پاکستان کا زیادہ تر علاقہ جو ہے یہ شاید ازادی کی نعمت سے ہی محروم رہتا اور اس کا معاملہ بلکل کشمیر کی طرح رکھو جاتا لہٰذا یہ جو پاکستان کے بارے میں ان اس وقت کے جو ماروزی حالات تھے اس کے بارے میں چودری رحمت علی کا کہنا تھا کہ یہ کٹا پٹا پاکستان میں ملا میرا خیال ہے کہ یہ بھی حالات کا ایک جبر تھا کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا ویسے بھی ناظرین اگر غور کریں تو انقلاب کی طاقت بنانے کے لیے بساوقات سارے چھوٹے اور جزوی جو مفادات ہوتے ہیں ان کو بساوقات نظر انداز کر کے ہمیں نسب العین کی طرف جلدی سے بڑھنا ہوتا ہے تاکہ حالات بہتر ہونے پر ہم پھر سب اس کا ایک حل بھی نکال سکیں مشرقی پاکستان کا جائے سے میں نے ابھی کہا کہ دفاع تو خصم مشکل تھا آسان نہیں تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہم اس وقت انیس سو سنتالیس میں حالات ایسے تھے کہ ہم اسی بات پر بہت زیادہ اڑ جاتے زد پکڑ لیتے اور نتیجہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان ہمیں نصیب ہوا یہ بھی نہ ہوتا لہٰذا حالات کا جبر یہ تھا کہ ہمیں پاکستان کو اس کنڈیشن میں ہمیں یہ تسلیم کرنا تھا دوسری طرف اگر دیکھیں تو قیام پاکستان کی تحریک کے دوران مسلملی کی تحریک کا زیادہ تر فوکس ہی دراصل غیر ملکیوں یعنی انگریزوں سے آزادی اور ہندووں سے الہدگی پر فوکستان اگر ہجرت پورا من رہتی اور ممکن تھا کہ ہمارے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے نہ ہوتے جیسے کہ بعد میں ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ مسائل اس قدر پیچیدہ ہوتے ہیں ہندووں کی تنگ نظری اور بدنیتی کی وجہ سے اس قدر خون قرابہ ہوا کہ انیس سو سنتالیس کی آزادی یہ خون کے دھبوں سے لتھڑی ہوئی تھی آزادی کی سب سے ہی ہمیں کشمیر کی جنگ بھی لڑنی پڑی لاکھوں کٹے پٹے مہاجرین کی عبادکاری اور پھر جنگ کشمیر کی بدولت ہم مغربی حصے میں ہی اتنے علچ کر رہ گئے جس سے مشرقی پاکستان کے اندر نظر انداز کیے جانے کا تاثر گہرے سے گہرا ہوتا چلا گیا اور یہی وہ احساس ہے ناظرین جو کہ الہدگی کی ایک بنیادی وجہ بنتا چلا گیا ہے یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ وہ حالات کا جبر ہے جس کا پاکستان ابتدا سے ہی شکار تھا اس جبر میں ایک اور جو پہلو ہم شامل کریں وہ تھا کہ قومی سطح کا ہمارے پاس ایک ہی لیڈر تھا یعنی قائد عظم محمد علی چنہ اور وہ بھی تیزی سے گرتی ہوئی صحت کے باوجود حالات کو سنبھالنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے متقسمتی سے قیام پاکستان کے ایک سال کے بعد ہی اللہ تعالی نے قائد عظم کو اپنے پاس بلالی ہے تو حالات کا یہ جبر ہماری ایک طرح سے کمر توڑ کر رکھ گیا ہے اب آتے ہیں انیس سو اٹھالیس سے انیس سو اٹھاون تک کا جو دور ہے یہ اشراع انتہائی اہم تھا جس میں ہمیں اپنی قومی بنیادوں کو مضبوط استوار کرنا تھا بابا قوم کی وفات کے بعد سیاست دانوں نے خاص روپے اپنے لیے اقتدار کی کشم کشمے اس قدر الجھا لیا اور یہی ان کا مقصد حیات بن گیا کہ سازشوں کا اقلامت ناہی سلسلہ شروع ہو گیا یہی وقت تھا جب سب کو مل کر ہمیں ایک قومی پالیسی تشکیل دینے کی سخت ضرورت تھی اور یہ قومی پالیسی یہ آئیڈیلی کس طرح ہو سکتی تھی میں ان نکات کو درہ فوکس کرنا چاہتا ہوں ہمیں ضرورت تھی کہ کشمیر کی جنگ اور مہاجرین کی آبادکاری کے لیے ایک فوری کلیل المدتی اور طویل المدتی دونوں قابل عمل منصوبے تیار کرنے تھے نمبر دو ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی بھی تیار کرنی تھی نمبر تین مشرقی بنگال کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں مختلف آپشنز کو زیر غور لانا تھا جیسے ہمیں خود کو امریکہ یا بنگال کو اسرائیل جیسی طاقت بنانا تھا یا پھر بنگال کو الاسکا اور انڈیا کو کینیڈا کا درجہ دیا جا سکتا تھا جغرافیہ دوری اور معمولی وسائل کے ساتھ مشرقی پاکستان کو مغرب پاکستان کی طاقت کا مرہون منت رکھنا یا اس پر ڈیپینڈنٹ رکھنا میرے خیال میں یہ ایک اس وقت کے ہمارے کارپرداز جو تھے ان کی خود فریبی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ وہ پالیسی تھی جس نے بدقسمتی سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا مزید آپ آگے چلیں تو بنگال یعنی مشرقی بنگال کے جو سرحدے ہیں ان کو دریاؤں کے دفاعی طور پر ان کے استعمال کو قابل عمل بنانا پھر ان کی لا تعداد جو دریاؤں تھے ان کو سیدھا کر کے اس سے ملے کا جو علاقے تھے ان کو دفاعی طور پر مضبوط کرنا یہ بھی ظاہر ہے ہماری قومی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے تھا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ ابتدائی عشروں میں ہم نے اس چیز کو بالکل نظرانداز کیا ایک اور اہم بات ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہماری حکومتیں ہمارے دانشور بہت سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ کا ناکام ہوئے دونوں بازوں کے عوام کو قریب لانے کے لیے ایک انتہائی موثر اور جامع حکمت عملی کی ضرورت تھی میری نظر سے کوئی ایسی دستاویز نہیں گزری ہے جو اس اہم ترین اور سنجیدہ ترین مسئلے پر کی گئی کسی کوشش کا جو سرکاری سطح بے خاص طور پر ہو اس کی نشاندہ ہی کر رہی ہو اسی طرح دونوں خطوں کے درمیان سفر کو آسان تر بنانا بھی یہ بھی انتہائی ضروری ہو گیا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان آپس میں جو بامی رابطے ہیں مضبوط ہو سکیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہو سکے ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں جو ہیں وہ کم سے کم ڈیولپ ہوں اس کے لیے ظاہر ہے سرکار کو بہت زیادہ اہم ارداء کرنا تھا اور دیگر جو ادارے تھے اور نیم سرکاری ادارے تھے اسی طرح ارباب دانش کو بہت زیادہ کردار ادا کرنا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا ملک کو ایک موثر ایک مضبوط آئین کی بھی ضرورت تھی اور فوری ضرورت تھی بدقسمتی سے مارچ انیس سو انینچاس میں ہم نے قرارداد مقاصد تو پاس ہو گئی لیکن اس کے بعد انیس سو چھپن تک ہم اپنا آئین نہیں بنا سکے آئین کے راستے میں رکاوٹوں کی جو وجوہات ہیں میں یہاں پہ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ آئین کیا فوری طور پہ بننا ہمارے قومی مستقبل کے لیے بہت ضروری تھا قرارداد مقاصد کے مقابق بنگالیوں کے بنیادی حقوق خاص طور پہ ان کے جو سماجی ان کے معاشی اور سیاسی جو انصاف کو یقینی بنا سکتے وہ ضروری ہو گئے تھے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک موثر آئین ہی کر سکتا تھا اسی طرح بنگالیوں کا ایک اہم سوال کہ ان کی صوبائی خود مختاری جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور اس کا تہیون کرنا یہ بھی اس آئین کی ذمہ داری تھی بدقسمتی سے جب آئین ہی بہت التوا کا شکار ہوا التوا کا شکار ہوا تو اس کے نتیجے میں ظاہر رہے جو غلط فہمیاں اور غصہ بنگالیوں کے اندر اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس معاملے میں ناظرین آئین بناتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بنگال کی اس جغرافی حیثیت کو خاص طور پر مد نظر رکھنا لازم تھا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سالہ سال سے جو میں نے بنگال کے حوالے سے جو اپنا تحقیق اور تعلیم کے حوالے سے جو میری سرگرمیاں رہی ہیں اس کی بنیاد پہ میری یہ سوچ ہے کہ صدیوں پر آنے جاگیرداری نظام نے نہ تو جمہوریت کو تسلیم کرنا تھا یہ ایک مزاجن یہ اس کا ٹکرہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس معاملے میں ان جاگیرداروں نے سمجھنے کی کوئی کوشش کی حکمرانوں اور لارٹ صاحب والا وہ جو پرانا جو انگریزوں کی دور کا تصور اس کو بدلنے کے لیے ہمارے دانشوروں اور اداروں کو ایک موثر کردار ادا کرنے کی ضرورت تھی بدقسمتی سے یہ ہمیں بہت خال نظر آتا ہے مسلمان ان پاکہ ہند کے اندر جو آگہی اور جذبات امرڈ آئے تھے ان کا مہور ظاہر انگریزوں کی غلامی سے نجات تھا اور ہندو کے استحصال سے آئندہ کے لیے بچا ہوتا اب اس بھارے چیزوں پہ تو فوکس تھا لیکن ایک چیز جو تھی وہ ہمیشہ اس کو نظرانداز کیا جاتا رہا وہ یہ تھی کہ ایک خودمختار ریاست جب بن جاتی ہے تو اس کے اندر افراد جو جمہوری اور ان کے معاشرتی سیاسی سماجی حقوق کیا ہوتے ہیں مذہبی حقوق کیا ہوتے ہیں اور کس طرح وہ ایک ریاست کے اندر صحت مندانہ طریقے سے جمہوری روایات کو پروان چڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں میرا خیال ناظرین کہ اس پورے لمبے عرصے میں یہ جو جمہوریت کا باب ہے یہ اس کو مجموعی طور پر بند ہی رکھا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عرباب اقتدار کی اکثریت یا تو وہ پرانے روایتی جاگرداری کے نظام سے وابستہ تھی یا اس کی بینیفیشریز تھیں اور اسی لیے انہوں نے مزید کوئی اس میں تجربہ کرنے کی بجائے مروضہ نو عبادیاتی جو اقدار تھی ان کے مطابق ہی اپنی پالیسیاں جو ہیں مجموعی طور پر بنانا چاہیں اور اسی میں آفیت سمجھیں ازادی کا یہ جو پہلا اشرا تھا اس میں ایک اور چیلنج بھی درپیش تھا اس میں قیادت نئی قیادت کی نرسری تیار کرنا تھی تاکہ ان کی اس طریقے سے آبیاری ہو سکے کہ وہ مستقبل کے اچھے اور موثر قائدین بن سکیں مغربی پاکستان میں بدقسمتی سے اس کا نام و نشان نظر نہیں آتا ہے اور اس کی وجہ جو ہے کہ سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں تھیں آئین ہمارے پاس مضبوط نہیں تھا آئین بھی بنائی نہیں تھا سیاسی ادارے کمزور تھے مشرقی پاکستان میں البتہ یہ کام انیسو ارتالیس میں ہی شروع ہو چکا تھا اور بہت منظم طریقے سے بڑھ رہا تھا مثال کی طور پر ڈھاکہ میں جب گیارہ مارچ انیسو ارتالیس کو قائد اعظم محمد علی جنا کے جلسے میں جب اردو کو قومی زبان بنانے کے حوالے سے قائد اعظم سے اختلاف پیدا ہوا اور پھر ہنگامہ ہوا اور اٹھائیس سالہ شیخ مجیب الرحمان اس ہلڑ بازی پر گرفتار ہو گئے اس وقت بنگال میں نئی قیادت اور مجیب الرحمان کے پیچھے نوجوانوں کی ایک نئی طاقت نے جنم لیا اور یہ سلسلہ پھر بڑھتا چلا گیا ہے میرا خیال ہے کہ مغربی پاکستان میں اس چیز کا بلکل بھی ادراک نہیں تھا انیس سو انچاس میں جب بنگال میں یعنی مشرقی بنگال میں عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تو مجیب الرحمان اس کے پہلے جوائنٹ سیکٹری اور بعد ازنا پھر جنر سیکٹری بنے انیس سو باون میں زبان کے ہی مسئلے پر جب بہت زیادہ ہنگامے ہوئے تو تین لوگ مارے گئے اور نوجوانوں کی تنظیم خون سے سراب ہو کر ایک بہت مضبوط اور بہترین سیاسی تنظیم منتی چلی گئی انیس سو تریپن میں قرار دادے پاکستان پیش کرنے والے شیر بنگلہ مولوی اے کے فضل الحق نے مغربی پاکستانی لینڈ لارڈز اور بیروکریسی کے جو بھی نوجوانوں میں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہوئی نوجوانوں کی یہ شمولیت جو تھی اور ان سیاسی قائدین کی پذیرائی نے مشرقی پاکستان کی سیاسی زندگی میں ایک زبردست حل چل مچا دیں اب تمام سیاسی پارٹیوں کا منشور دو نکاتی تھا بنگالی زبان کی قومی پہچان کا تحفظ اور نمبر دو اپنا حق حکمران یعنی رائٹ آف سیلف گوونننس یہ دو چیزیں تھی یہ اب منشور میں باقاعدہ طور پہ مجموعی طور پہ مشرقی بنگالی سیاسدانوں اور ان کی سیاسی جماعتوں کے اندر موجود تھا یہ ایک بالکل نوشتہ دیوار تھا انیس سو چوون میں تمام مشرقی بنگالی پارٹیوں نے مل کر اپنے اسی دو نکاتی منشور پر بعد ازان جکتو فرنٹ بنایا اور وہاں کے جو انتخابات ہوئے اس میں مسلم لیگ کو بالکل اس کا صفایہ کر دیا گیا لیکن بدقسمتی سے اس قسم کی مضبوط نوجوانوں کی ولولے سے بھرپور سیاسی تنظیم مغربی پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے اندر ہمیں اس دور میں نظر نہیں آتی اگر کوئی دور اندیش سیاسی قائد ہوتا تو وہ ان کی اکٹھی ہوتی ہوئی طاقت کا ادراک کر کے مستقبل میں آنے والے خطرات کو مفاہمت کے ذریعے سے تیہ کر سکتا تھا بدقسمتی سے فطرت افراد سے اخماس تو کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو انیس سو پچپن میں ناظرین جب وان یونٹ بنا تو مساوی نمائندگی کا قانون بنایا گیا اس پر شیخ مجیب الرحمان نے بنگال کے تشخص کے مٹ جانے اور پیریٹی کو جمہوریت کی نفی قرار دیا مگر اس کی کسی نے نہیں سنی عجیب دور ہے کہ جس میں چھپن فیصد آبادی کی مشترکہ آواز کو بلکل نظر انداز کر کی بلکہ الٹا دبا کر اسے لاوہ بننے دے یا گیا کسی بھی جگہ پہ جمہوریت پسندی کے اس اصول کی خلاف ورزی پر کسی نے احتجاج نہیں کیا ان دس سالوں میں صرف ایک اہم کام ہوا ہے وہ ملک فیروس خان نون کے زمانے میں جب گوادر کو پاکستان نے امان سے خرید لیا تھا ورنہ تو اس پورے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں جب اتنے حساس معاملات تھے اور ایک بڑی ذمہ دارانہ قومی پالیسی کی سخت ضرورت تھی ایسے میں بولنے اور سننے سے آری گوون جنرل غلام محمد وزیراعظموں کے پاؤں اکھیڑنے میں ہی مصروف عمل نظر آتے ہیں یا پھر قوم کا مستقبل ایک غیر سیاسی شخصیت اسکندر مرزا کے ہاتھ میں رہن رکھ دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی اصل اہلیت لندن میں ہوتل ملازمت کے طور پر بلاخر تاہیات ثابت کی ناظرین تیسرا دور جو ہے یعنی انیس سو اٹھاون سے انیس سو انہتر تک اس میں سیاست کے ان کھیلوں سے فائدہ اٹھا کر فوج کے کمانڈر انشیف جنرل محمد ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کہیں پہ بھی مارشل لگا تو طاقت کا استعمال نہیں ہوا اور نہ ہی کسی سیاست دان نے اس پر کوئی احتجاجی یا مضاہمتی تحریک چلائی اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ ہی عواب کی طرف سیدھا کو دانشور وہ بھی نئے آنے والے ڈکٹیٹر کے پذیرائی میں مصروف ہو گئے عوام نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ جمہوری شعور سے نابلد رکھی گئی تھی اس میں کس کا قصور تھا یہ ایک ایسے دوسرے دور میں پاکستان تاریخ کے پہلے عشرے کے برعکس سازشی محول میں بڑھتی چلی گئی یہ ٹھیک ہے کہ ایوب خان کے دور میں ڈیم بنے پاشی کے نظام سے زرات اور اسی طرح کی سنت و حرفت میں ترقی بھی آئی مگر علمیہ یہ تھا کہ اس کے زیادہ تر سمرات مغربی پاکستان میں ہی محسوس ہوئے بعض زرگا تو ایسا محسوس ہوتا ہے میں معذرت چاہتا بعض زرگا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایوب خان کو مشرقی پاکستان سے کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی شاید کہیں نہ کہیں ان کے نہا خانوں میں مشرقی پاکستان کو علیدہ کرنے کا بھی خیال جاگزی ہو سکتا تھا تیسی بات یہ کہ ایوب خان ایسا لگتا ہے کہ وہ حالات جو تیزی سے بدلتے ہوئے دھارے کو بالکل بھی نہیں پڑ پائے یعنی جو انڈر کرنٹس تھے ان کو سمجھ ہی نہیں پائے مغرب پاکستان میں ان کے لیے اٹھنے والی وہوا کی آوازیں اس قدر بلند تھیں کہ بنگالیوں کی آہزاری اور ان کی شکایات اور ان کی جائز مسائل ان کے کانوں تک ہی ان کی شنوائی نہ ہو سکی بنگالیوں کے شروع سے تحفظات تھے کہ وہ انگریزوں سے نجات پا کر اب مغربی پاکستانیوں کی غلامی میں خاص اور پنجابی پشتون اور اردو سپیکنگ لوگوں کی غلامی میں چلے گئے ہیں مارش اللہ نے ان کی اس سوچ کو پختہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا کیونکہ فوج کے اندر بنگالی افسران اور جوان بہت ہی کم تعداد میں ان تمام معاملات میں غیر بنگالی فوجی افسران ہی زیادہ تر معاملات جو تھے وہ نمٹا تے نظر آ رہے تھے بنگالیوں کے سلکتے جذبات نے انیس سو چونسٹ کے الیکشن میں ایوب خان کو ڈھاکہ میں ہرا کر قوم پر اب بالکل واضح کر دیا تھا کہ یہاں پر اب ایک بہت منظم عوامی قوت بن چکی ہے جس کا قائد ان کا محبوب قائد مجیب الرحمان ہے اگر ہم اس موقع پر ناظرین انیس سو چونسٹھ اور پینسٹھ کے دور قیادت کا موازنہ کریں تو دونوں خطوں کا جو خاقہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے مغربی پاکستان کے تمام تر سیاست دان انتہائی کمزور اور عمر رسیدہ ہو چکے تھے کوئی ایک بھی ایوب خان کے خلاف کھڑے ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا لہٰذا انہوں نے انتہائی ایک ذہانت کے ساتھ اور یوں کہہ لیجئے کہ چالاکی کے ساتھ محترمہ فاطمہ جنہ کے پیچھے چھپ کر اپنی سیاست کرنے کا فیصلہ کیا اور قوم کے نام پر انہوں نے محترمہ کو راضی بھی کر لیا محترمہ کی عمر اس وقت بہتر سال تھی ساری زندگی انہوں نے کبھی کسی سیاسی یا حکومتی عہدے پر کام نہیں کیا تھا خصوصا پاکستان بننے کے بعد سترہ سال سے انہی سیاست دانوں کی بدولت ہی وہ در اصل گوشہ نشین ہو چکی تھی کافی لوگ قائد عظم سے جذباتی لگاؤ کے سبب احترام کے تحت محترمہ کے ساتھ جمع بھی ہو گئے تھے لیکن کسی کو سیاست دانوں سے یہ سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ اگر محترمہ آج قیادت کے لیے ان کی مشترکہ امیدوار ہو سکتی تھی تو سترہ سال سے ان کی فہم و فراست سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا گیا کیوں انہیں مسلسل قومی منظر نامے سے یکسر غائب رکھا گیا اس میں سیاسی قیادت بیوروکریسی اور فوج کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یہ سب لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں چنانچہ انیس سو چونسٹھ میں مغرب پاکستان میں قیادت مفقود ہو چکی تھی عوام لا تعلق ہو چکے تھے اور جمہوریت کا کوئی تصور نہیں تھا یعنی جمہوریت کا کوئی موثر تصور کہیں نظر نہیں آتا دوسری طرف مشقی پاکستان میں قیادت عوامی طاقت اور جمہوریت کا تصور بہت واضح ہو چکا تھا مشقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان نے محترمہ فاطمہ جناہ کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کیا اور مروی پاکستان میں ساری سیٹیں سمیٹ لینے والے جنرل محمد عیوب خان کو مشقی حصے میں بدترین شکست کا موقع دیکھنا پڑا عیوب خان نے مجیب الرحمان کی قیادت اور اس کے پیچھے عوامی طاقت کا پہلی دفعہ اس موقع پہ ادراک تو کر لیا تھا لیکن تب بھی انہوں نے کسی سیاسی حل پر غور کرنے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کی تاریخ عیوب خان کے اس کردار اور اس سہو پر انہیں شاید معاف نہ کر پائیں انیس سو پینس سٹھ کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت نے مشقی پاکستان پر حملہ کرنے رحم و کرم پر ہے آپ کی پٹسن سے حاصل ذرہ مبادلہ پر پلنے والی پاکستانی فوج دراصل تمہارے دفاع کے لیے تو ہے ہی نہیں یہاں تک ان لی فلیٹس پہ لکھا گیا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم تمہیں دوست بنانا چاہتے ہیں اسی طرح مغرب پاکستان میں لڑی جانے والی جنگ کی حدت شاید مشرقی حصے میں محسوس ہی نہیں کی جا رہی تھی دوسری طرف انڈین پروپیگنڈا انہیں خاص حقیقت پر مبنی لگنا شروع ہو چکا تھا اب اس جنگ میں مشرقی پاکستانیوں کو یہ یقین ہوتا چلا گیا کہ بے شک ملک تو ایک ہے مگر تحفظ جو ہے وہ علاقائی بنیادوں پر ہی ممکن ہے یعنی دیفنس جو ہے یہ علاقائی بنیادوں پر ہونا بہت ضروری ہے یہ ایک وہ نکتہ ہے جس کی بنیاد پر پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ مجیب الرحمان نے اپنے چھے نکات پیش کی ناظرین جب جنگ ہوتی ہے تو دراصل یکجہتی سے ہی قومیں جنگ جیتی ہیں اور سروائیو کرتی ہیں مگر بدقسمتی کہیے کہ اس جنگ میں یکجہتی کی بجائے دراصل انیس سو پینسٹ کی جنگ میں دونوں خطوں میں دو الہدہ سوچیں پر وان چڑھتی چلی گئیں کیا کسی دانشور نے اس معاملے پہ سنجیدگی سے لکھا گور کیا کیا کسی بھی سیاست دان نے الہدگی کے اس خطرے کی اس دور میں نشان دہی کی کیا حکومت نے اس معاملے میں کوئی دانش مندانہ ہنگامی طور پر اقدامات اٹھائے کہ اس بڑھتے ہوئے سیلاب مایوسی اور نفرت کے سیلاب کو آگے روکا جا سکے اور ان لوگوں کو ظاہر پوری ایک قوم جو ہے وہ ایک سوچ کی طرف لپک رہی ہے اس کو واپس لانے کیلئے کوئی مصبت اور نیک نیتی سے بہتر اقدامات کرنے کی کوشش کی جائے بدقسمتی سے جواب زیادہ تر نہیں میں نظر آتا ہے انیس سو چھاسٹ میں بلاخر شیخ مجیب الرحمان اپنے چھے نکاتی پروگرام کا اعلان کر دیتے ہیں جو در حقیقت تمام بگالی سیاسی جماعتوں کی انیس سو اٹالیس سے شروع ہونے والی سیاسی کوشش وں برمیان کرنسی یا سرمایہ کی منتقلی پر کنٹرول اور بیرونی ممالک سے امداد اور تجارت کا جو حق اور بلاخر مشرقی پاکستان کے لیے ایک نیم فوجی دستوں کے قیام کے مطالبے تک پھیل چکا تھا مغرب پاکستانیوں کا رد عمل بڑا عجیب تھا انہوں نے یہ تو شور مچا دیا کہ مجیب الرحمان پاکستان توڑنے کا اجنڈا دے رہے ہیں جو کام از کم ایک کنفیڈریشن کے پلان تک تو ضرور ہے مگر کسی بھی ایک مدبر نے دانشور نے کسی جنرلسٹ نے کسی رائٹر نے حالات کے اندر نیک نیتی سے جھانکنے کی کوشش کی ہو اور اس کا حل تلاش کرنے کی بھی کوشش کی ہو یا کسی نے کوئی ایسا سیاسی حل تجویز کیا ہو کہ جو مجیب الرحمان کے ان چھے نکاتی پروگرام میں جو مزمرات اس میں موجود تھے یعنی ہندوستان سے قربت اور پاکستان سے دوری وہ ان چھے نکات میں محسوس کی جا سکتی تھی تو کیا اس سلسلے میں اس کے تدارک کے لیے اس وقت قومی سطح پہ کوئی ہنگامی سطح پہ کوئی پروگرام لانچ کیا گیا کیا لوگوں نے اس کے لیے کچھ کام کیا یہ ایک بڑا ہی مشکل سوال ہے مجیب الرحمان کا پروگرام یہ بات درست ہے کہ آئندہ آنے سالوں میں بھارت کی مدد کے بغیر شاید آسان نہیں تھا لہذا ان کے بھارت کے ساتھ روابط اس دور میں اب بڑھتے چلے گئے ان روابط کو فہم و فراسط سے روکا جا سکتا تھا مجیب الرحمان کو ایک کسی مناسب نیم البدل پر لائے جا سکتا تھا البتہ ہم نے ایک انتہائی غلط طریقہ اختیار کیا انیس سوڑ سٹھ میں ہم نے اگر تلہ سازش تے کیس کے تحت مجیب الرحمان کو بائیس ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا اگر تلہ سازش کیس کے حوالے سے ایوب خان تو بہت سازش کیس کے لیے حالات انتہائی غیر موضوع تھے اس گرفتاری کے بعد مجیب الرحمان جان سار بنگالی نوجوانوں لاکھوں بنگالی نوجوانوں کا محبوب ترین قائد بند گیا بلکہ اب اس کے راستے میں کوئی بھی بنگلہ قیادت نہیں آ سکتے تھی مشرقی پاکستان میں اب ایک کمیٹڈ سیاسی قوت مضبوط قیادت اور ان کے مطابق ایک بنگالیوں کی نظر میں ایک درست نسب سامنے آ کر اب کرون لوگ اس کے ہم نواہ ہو چکے تھے کیا مغربی پاکستان میں کسی شخص کو اس چیز کا ادراک تھا میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت بھی اس چیز کی سنگینی کا ادراک کر ہی نہیں پا رہے تھے یہ وہ چیز تھی جو بیس سال سے اپنی ارتقائی منزل تہہ کر کے آج چھے نکات کی شکل میں پہنچی تھی ایوب خان کمزور ہو رہے تھے پرانے سیاستدانوں نے اپنے دکھوں کے بدلے میں مجیب الرحمان سے ہمدردی تو اس وقت کی اور انہیں پھر آزاد بھی کروا لیا جس سے وہ رہا ہو کر راول پرنڈی راؤنٹیبل کانفرنس میں شریک بھی ہوئے لیکن اس سے ان کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں مغرب پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو عیوب خان سے الہدہ ہونے کے بعد اب وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر تو رہے تھے لیکن یہاں پر نئی نسل میں پاکستان کی بہتری کی خاطر ایک ولولہ تو موجود ہے مگر وہ گہرائی یعنی وہ ڈیپٹ موجود نہیں تھی جو کہ مشرقی پاکستانیوں نے مسلسل جد و جہد اور ایک کوشش سے اتنے بیس سالوں میں حاصل کر لی تھی بے شک اچھا ہے اپنے خطے کے لئے کیوں نہیں ایوب خان کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلتی ہے اور پھر انہیں اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی تحریک چلانے والے قوم کو کوئی متبادل قیادت نہیں دے پائے یہاں پر سیاستدانوں کی کوتہ نظری جو ہے وہ ضرور آڑے آتی ہے اور اقتدار قومی اسمبلی کے سپیکر کی بجائے اندہہ خاموشی سے ایسے آرمی چیف کے پاس جانے دے دیا گیا اور اسے خوشدلی سے قبول بھی کر لیا گیا جسے وہ اپنے جیسا ہی سنجیدہ اور مدبر جانتے تھے کیا تحریکیں قومی بہتری کے لیے لائی جاتی ہیں یا انفرادی پسند نا پسند اور اپنے مقصوص مقاصد کے حصول کے لیے یہ بڑا ایک اہم سوال ہے یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں جنرل یحیہ خان نے پچیس مارچ انیس سو انہتر کو اقتدار سنبھالا اور یقین جنوری انیس سو ستر سے ملک میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا مشرقی پاکستان میں سب سے پہلا جلسہ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ میں کروایا اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی مقابلے میں جلسہ کروانے کی کوشش کی عوامی لیگ نے اس قدر ہلڑ وازی کی کہ جماعت کے بانی مولانا موسید ابو اللہ معدودی بغیر جلسہ کیا ہی واپس چلے گئے سیاسی سرگرمیوں کے آغاز سے ہی یہ ثابت ہو چکا تھا کہ مشرقی پاکستان مجیب الرحمان کے اشارے پہ کھڑا ہیں اخبارات و جرائد اس آج بھی سیاستدان و نقاد و لکھاریوں کے روپ میں ہمیں نظر آتے ہیں سات دسمبر انیس سو ستر کا ملک یہ الیکشن ہوا مشرقی پاکستان میں قومی اسمبلی کی ایک سو باسٹ میں سے ایک سو ساٹھ سیٹ مجیب الرحمان جیت لیتے ہیں مغربی پاکستان میں ان کی ایک سیٹ بھی نہیں تھی اسی طرح بھٹو مغربی پاکستان کا ذکر کیا جارہا تھا اب ان تخابات نے ان پر مہر تصدیق سبت کرتی تھی بنگالی اور مجیب الرحمان اب مطمئن تھے خوش تھے کہ پہلی دفعہ انہیں اب اقتدار ملنے والا ہے اور جس میں وہ پر امید تھے کہ اپنے چھے اور گیارہ نکات کے مطابق وہ چلا پائیں گے یایہ خان بھی مجیب الرحمان کو برملہ فیوچر پرائم منسٹر اور پاکستان کہہ کر شاہ ایران سے ملاقات کروا رہے ہیں ان انتائج کے باوجود یہاں پر ذلفقار علی بھٹو کا کردار سامنے آتا ہے ذلفقار علی بھٹو نے اقتدار میں شمولیت کے لیے اب آواز بلند کر دی ہے کیونکہ وہ مغربی پاکستان سے اکثریتی پارٹی کے لیڈر بن کر اُبرے ہیں لیکن کسی نے بھی اسے غیر جمہوری عمل کہا کسی نے بھی انہیں ایک ارنڈم کیا مجیب اور بھٹو کے علاوہ قومی اسمبلی کی انسٹھ سیٹیں حاصل کرنے والے درجن بھر سیاست دانوں نے اس گتھی کو سلدھانے کے لیے کوئی اپنا موثر کے دار ادا کیا اس پہ بھی ہمیں مجموعی طور پہ آج غور کرنے کی سخت ضرورت ہے ناظرین کیا بنگالی کر کے سب کچھ بنگالیوں کے حوالے کرنی دینا چاہیے تھا اس پر مغربی پاکستانی بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے منطقی طور پر ساٹھ فیصد لوگوں کو غدار کیسے کہا جا سکتا ہے مغربی پاکستان میں سیاست دانوں کے اس بات کا یقین تھا کہ اب آئینی طور پر اقتدار بنگالیوں کے پاس جا رہا ہے لہٰذا اب انہوں نے پھر سے انہی سیاست دانوں نے غداری کا الزام لگا دیا جو ان کو اگر تلہ سازش کیس کے نتیجے میں چھڑوا کر لانا چاہ رہے تھے جسیں اس وقت وہ محب بیوطن قرار دے رہے تھے آج وہ اسے غدار بیوطن قرار دے رہے ہیں بنگالیوں کے حق اور اپنے تحفظات پر لچک کے ساتھ ایک بہترین انداز میں گفتگو کی جا سکتی تھی اگر وہ غدار تھے تو اگر تلہ سازش کیس میں انہیں پھانسی کیوں نہ لگنے دی گئی اگر وہ محب بیوطن تھے تو پھر آج اب ان کے اقتدار ان کو منتقل کرنے میں کیا رکاوٹ تھی یہ وہ سمپل لوجک ہے ناظرین جو میرا خیال ہے کہ ہماری قومی تاریخ کا ایک بدنماد داغ بن چکا ہے وہ اپنا جمہوری حق مانگ رہے تھے رہی بات علیدہ ہونے والی تو وہ غزیر ہو چکی تھی اس کے لیے اب انتہائی مدبرانہ افہام و تفہیم کی ضرورت تھی ناظرین مشرقی پاکستان میں اس وقت حکومت کے جو کرتا دھرتا لوگ تھے ان میں گورنر ایڈمیرل ایس ایم احسن شامل تھے جو کمانڈر اسی طرح کمانڈر اسٹرن کمانڈر تھے لیفٹنین جنرل صاحب زیادہ یعقوب خان جو بعد میں پھر پاکستان کے خارجہ وزیر بھی رہے مارشل ایڈوائزر میجر جنرل فورمان علی خان بہت اہم نام ہے اسی طرح جے او سی فورٹین ڈویین میجر جنرل راجہ خادم حسین تھے یہ سارے لوگ فوجی وہاں کے حالات کی حقیقت کو سب سے زیادہ جانتے تھے اس لئے ان سب کا مشترکہ موقف یہ تھا کہ مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے کیونکہ اب طاقت کا استعمال تباکن ثابت ہوگا مغرب پاکستان کی حکومتی اسٹیبلشمنٹ ہماری فوج ہماری سیاستدان اس معاملے میں کان دھرنے کو تیار نہیں تھے سب ذمہ دار تھے ناظرین مغرب پاکستان سے کسی سیاستدان سیاسی پارٹی حکومتی عددار یا علیہ فکر و نظر نے کوئی ایسا طریقہ تجویز نہیں کیا اور اسی طرح بیوروکرسی جو پہلے عشرے کی پبلک معاملہ سے ناشنائی کی وجہ سے کسی ذمہ داری کے غیر یہ غلامی کے دور کی طاقت بحال رکھے ہوئے تھیں اور بری طرح سے عوام کے اندر نفرت کا باعث بنی ہوئی تھی وہ بس اس سے دور کھڑی تماشا ہی بنی محزوز ہوتی رہی مسکراتی رہی تعلیم بجاتی رہی ناظرین مرشقی پاکستان میں جرنیلوں کی رائے میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دی ہیں ادھر مارشاللہ کے زمانے میں ظاہر یایہ خان پر غالب مشیر کون تھے حقیقت یہ ہے کہ سیاست دان فوج کو نہیں فوج کے جنرل کو لے کر آتے ہیں ان کے نام پر طاقت کو اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر بلاخر اسی جنرل کو پھر بلاخر وہ بدنام کر کے نکال بھی دیتے ہیں یایہ خان کی بشری کمزوریاں بے تہاشا تھیں مگر کہیں سے بھی قوم کی خاطر ان لوگوں نے اسے چیلنج نہ کیا کیا قوم میں کوئی بیداری نہیں تھی کیا قوم میں سے کوئی سیاست دان کوئی لیڈر جاگ نہیں رہا تھا کیا کسی کی کوئی قومی ذمہ داری نہ تھی ایسا محسوس ہوتا ہے ناسیم جیسے سیاست دان اور ہماری سیاسی قیادت زیادہ تر مشرقی پاکستان کے حالات اور عالمی روئیوں سے یہ ادراک کر چکے تھے کہ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے یہ تلخ سچ ہے پاکستان کو دو لخت کروانے کے طوق کے لیے شاید کسی احمق کی ضرورت تھی اور وہ احمق جنرل محمد یاہیہ خان سے بڑا اور کوئی تاریخ میں ہمیں ملا نہیں یہ درست ہے کہ فوج بھی پوری طرح سے ذمہ دار تھی اس سیاسی حالات میں لیکن فوج سے زیادہ وہ جنرلز جو چند جنرلز وہ ذمہ دار تھے دوسری طرح وہ سیاست دانوی جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات پر ان کو قربان کر دیا قومی مفادات کو قربان کر دیا ناظرین میری آج کی اس گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ کیا میں مشرقی پاکستان کا سانیہ ہماری قومی تاریخ کا بہت ہی بدن نصیب واقع ہے میں آپ لوگوں سے اب آخر میں ایک سوال بلکہ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے علمے ہیں کہ مشرقی پاکستان بھارت کے ساتھ چار ہزار چھنویل کلومیٹر کا زمینی بارڈر اور پانچ سو اسی کلومیٹر کی خلیج بنگال تھے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بٹالین زیادہ زیادہ دس بارہ کلومیٹر کے دفعہ میں لگائی جاتی ہے ذرا ہماری فوجی قوت کا اندازہ تو کریں آپ کی پوری فوج بھی وہاں کے بارڈر کے دفاع کے لیے ناکافی نہیں تھی کیا آپ کے علمے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں آج کی بنگلہ دیش میں کتنے دریاء اور ندی نالے بہتے تھے صرف پینتیس تو چھوٹے بڑے دریاء تھے ندی نالوں کی تعداد سینکڑوں میں تھے اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے کہ دریاءوں دلدلوں اور جنگلات وغیرہ کے آپریشن میں کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی فوج کے پاس تو چیزیں نہ ہونے کے برابر تھیں کیا ہمیں علمے ہیں کہ انیس سو سنتالیس سے آگے تک اکھتر تر بائیس سال نفرت کا جو سلسلہ بویا گیا اب الہدگی کی ایک فصل تیار ہو رہی تھی زیادہ تر متحرک لوگ اب بہت زیادہ منظم بھی ہو چکے تھے پاکستان کے ہمدردوں کی زبان اب بند ہو چکی تھی اور ایسے محول میں ہمارے فوجی جوانوں نے جو بہت سارے نہ تو علاقے سے پوری طرح واقف تھے اور پھر زبان تو اکثریت جو ہیں وہ نہیں جانتے تھے وہ کس طرح لڑے کیا ہم جانتے ہیں کہ بھارت روزے اول سے منگالیوں کو قریب کرنے کے اقدامات کر رہا تھا کیا ہم جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان تو مشہنگی پاکستان میں پوری طرح سنائی بھی نہیں دیتا تھا کیا ہم جانتے ہیں اور ایمانداری سے ذرا سوچئے کہ آپ میں سے آج تک کتنے لوگوں کو بنگالی بھائیوں کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوئے ہیں آج بھی ہماری بنگالیوں کے حوالے سے جو آئیسولیشن ہے اسی طرح ہے یہ تو ہماری قربت کا حال تھا پھر دو قومی نظریہ میں صرف مذہب کا فیکٹر نہیں تھا ہم کس قدر مذہب پر عمل پیرا ہیں اور اخوت کی خاطر کتنا آگے بڑھتے ہیں کیا ہم سب نہیں جانتے ہیں مذہب کو تھوڑی دیر ایک طرف رکھیں تو بنگالیوں کی تحریک پھر سے دو قومی نظریہ پہ کھڑی نظر آتی ہے دونوں بازوں کے درمیان دراصل تاریخ جغرافیہ تمدن رسمیں ہیروز خوراک بودوباش اس میں کوئی بہت زیادہ اشتراک نہیں تھا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب نے بھی ایک بڑا اہم کردار اداقت کیا تھا تحریک ازادی مذہب کی بنیاد پہ چلی تو یہ دوسری جو ازادی کی تحریک یعنی بنگلہ دیش کا قیام یہ علاقہ خودمختاری کی بنیاد پہ چلی کیا ہم جانتے ہیں کہ بنگال میں لڑتی ہوئی ہماری فوج کا اپنے بیس سے کتنا رابطہ اور کتنی کمک ممکن تھی کولمبو کے راستے سے پانچ ہزار کلومیٹر کی دوری سے چند جہاز اس پورے عرصے میں نو مہینے کے عرصے میں ہماری کمک صفر سے بنیچے تھی کیا ہم جانتے ہیں کہ نو ماہ سے آپ کے سپاہی یعنی پاکستانی جو فوج کے سپاہی بے سر اسامانی کے عالم میں چاروں طرف پھیلے جنگلات دلدلی علاقوں اور دشمن کے درمیان لڑ رہے تھے ان کے پاؤں اور جسم کے بہت سارے حصوں پر فنگس لگی ہوئی تھے ہمیں اس پاس سے آگاہ ہیں کہ ہندوستان نے ساڑھے تین کور تازہ دم فوج چالیس بی ایس ایف بیٹالین اور ڈیر لاکھ مقتی بانی کے کارکنان کے ساتھ ایک مشترکہ آپریشن کیا تھا ان کے جدید دو سو جہازوں کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف چودہ بڑے جہاز تھے اور جدید ٹینکوں کے مقابلے میں آپ کے پاس یعنی پاکستان کے پاس جنگ عظیم دوم میں چند ناکارہ ہونے والے ٹینک تھے جن کو ری فربش کیا گیا تھا ہمارے پاس مارٹر گنوں کی بہت زیادہ کمی تھی تیارہ شکن توپوں کا ہمارے پاس ایمونیشن نہیں تھا اور اس پورے سمندر پر طاقت رکھنے لنگ ہی کر سکتے تھی ناظرین ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس سارے دباؤ کے باوجود پاکستان فوج کا ایک جوان بھی بھگوڑا نہیں ہوا نہ کسی کی آساب شکنی ہوئی اور نہ آخر تک کسی فوجی نے یہ شکوا کیا کہ جو ہمیں وہاں اس حالت میں چھوڑ کر پوری قوم انہیں بھلا بیٹھی تھی امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندروں کے سفر پر کیا روانہ ہمیں ناظرین ہماری آج کی اس گفتو یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے سکوت ڈھاکہ ایک علمیہ ہے علمیہ رہے گا اور سب سے بڑا علمیہ لیکن اس کے اسباب اور اس کے مزمرات پر ہمیں ابجیکٹیو سٹڈی کی سخت ضرورت ہیں جذبات اور احساسات کے پہاؤ میں ہم اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ ہم کسی ایک پہلو کو نظر انداز کر دیں یہ قومی سانحہ تھا اس کے ہم سب مجموعی طور پر ذمہ دار تھے سلامت رہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے کاش ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے قابل ہو سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ